بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق عزیز طلبہ و طالبات جماعت ہفتم جغرافیہ باب نمبر چار قرأ حوائی کا درجہ حرارت چوتھے دن کا کام شروع کرتے ہیں تیسرے دن کے کام میں ہم نے درجہ حرارت کی امود تقسیم زمین اور قرأ حوائی کا گرم ہونا ہوا کا دباؤ تقلیب حرارت کے متعلق پڑھا اب کیونکہ قرأ حوائی کے بارے میں ہم کافی جان چکے ہیں اور اب ہم پوشش کرتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل بھی پڑھیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے درجہ حرارت کی افقی تقسیم پہلے ہم نے درجہ حرارت کی امودی تقسیم اور پھر اب افقی تقسیم پڑھنے جا رہی ہیں صفحہ نمبر انتالیس درجہ حرارت کی افقی تقسیم حوریزونٹل دسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر استوائی خطے میں سارا سال درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے اور خوب گرمی پڑھتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے دنوں کے کام میں یہ پڑھا کہ جو علاقے خطے استواء کے قریب ہوتے ہیں ان میں سورج کی ان پر سورج کی شوائیں کیونکہ امودن پڑھتی ہیں اس لیے وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور پورے سال وہاں کا درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے عوصد درجہ حرارت بتیس سینٹی گریٹ کے قریب رہتا ہے اس کے برعکس قطبی علاقوں میں شدید سردی پڑھتی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ جب میں نے آپ کو گلوب کے بارے میں بتایا تھا اور سمجھایا تھا تو اس میں جو علاقے خطے استواء یعنی جو ایک فرضی لائن ہے عزیز طلبہ طالبات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جب ہم یہاں پہ خط خطوط اور خطے استواء ہے جیسے اس طرح کے نام لیتے ہیں یہ تمام فرضی لائنیں ہیں جو کہ لگائی گئی ہیں خود سے تاکہ زمین کی تقسیم میں آسانی ہو درجہ حرارت کو ماپنی کے لیے آسانی ہو اور اس کے علاوہ یہ قدرتی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن یہ خود سے فرض کی گئی لکیرے ہیں اب یہاں پر قطبی علاقوں کا نام لیا گیا ہے قطبی علاقے یعنی جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے قریب واقع ہیں انہیں قطبی علاقے کہتے ہیں اور جو خطے استواء کے در پاس علاقے ہوتے ہیں قریب علاقے ہیں ان کو استوائی علاقے کہتے ہیں استوائی خطے یا استوائی علاقے اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ استوائی خطے میں سارا سال خوب گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے اس کے برعکس برعکس کا مطلب ہوتا ہے کانٹریڈی اس کے برعکس قطبی علاقوں میں یعنی وہ علاقے جو قطبین کے قریب واقع ہیں وہاں پر شدید سردی پڑتی ہے کیوں ریزن آپ سوچئے جی ہاں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر سورج کی شوائیں ترچھی پڑتی ہیں ترچھی پڑتی ہیں اس وجہ سے ان علاقوں میں جو قطبی علاقے ہیں ان جگہوں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہی رہتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے سطح زمین پر درجہ حرارت کی اس غیر مساوی تقسیم کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کہا جاتا ہے غیر مساوی یعنی خطے استواء پر پڑھ رہی ہے شدید گرمی جو خطے یہاں پر واقع ہیں اور قطبی علاقوں میں پڑھ رہی ہے شدید سردی تو یہ غیر مساوی ہو گیا یعنی ایکول نہیں ہے ایک جیسا نہیں ہے الگ الگ ہے تو یہاں پر اس لیے آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے غیر مساوی لکھا ہے یعنی بالکل الگ طرح کا موسم پایا جاتا ہے الگ طرح کی یہاں پہ درجہ حرارت رہتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے افقی تقسیم درجہ حرارت کی افقی تقسیم کہا جاتا ہے سطح زمین کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کی بنا پر تین منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے منطقوں میں یہ منطق نہیں ہے منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس کو انگلیش میں زونز کہتے ہیں اب کون کون سے ہیں وہ زونز آپ بورٹ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے لیہاں پر رائٹ اپ کی کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھنے آپ نے کہ سطح زمین کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم اور افقی تقسیم کس بنا پر ہوتی ہے یہ ایک غیر مساوی تقسیم ہے درجہ حرارت کی کہ جو خطے خطے استوہ کے قریب ہیں وہاں شدید گرمی ہے اور جو علاقے کتب شمالی اور کتب جنوبی کے قریب واقع ہیں وہاں پر شدید سردی ہے تو اس غیر مساوی تقسیم کو افقی تقسیم کہتے ہیں اب افقی تقسیم کی بنا پر تین منطقوں یعنی زونز میں تقسیم کیا جاتا ہے کون کون سے نمبر ایک منطقہ ہارا ٹروپیکل زون یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں پر موتدل موسم پایا جاتا ہے اور یہاں پر یہاں پر موتدل موسم نہیں پایا جاتا ہے یعنی کہ ٹروپیکل زون ہے یہ منطقہ ہارا ایک گرم خطہ ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں منطقہ ہارا ایک گرم خطہ ہے جو خطہ اس طوا کے دونوں جانب یعنی ایک لکیر ہے ٹھیک ہے یہ لکیر ہے یہ خطہ اس طوا ہے اس کے اس طرف اور اس طرف دونوں جانب دونوں جانب شمال میں خطہ سرطان یعنی ٹروپیک آف کینسر یہ بھی فرضی لکیریں ہیں فرضی خطوط ہیں اور جنوب میں خطہ جدی یعنی ٹروپیک آف کیپریکون تک پھیلا ہوا ہے اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی گرم خطہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور یہ کہاں واقعہ ہے خطہ اس طوا جو لکیر ہے زمین کو تقسیم کرنے کی جو لکیر ہے فرضی لکیر اس کے شمال اور جنوب میں پھیلا ہوا ہے اب یہاں پر دوسرا ہمارا جو منطقہ آ رہا ہے وہ ہے منطقہ موتدلہ ٹیمپریٹ زون منطقہ موتدلہ نصف کرہ شمالی میں خط سرطان سے دائرہ قطب شمالی یعنی آرٹک سرکل اور نصف کرہ جنوبی میں خط جدی سے دائرہ قطب جنوبی انٹارکٹک سرکل تک پھیلا ہوا ہے اگر آپ گلوب کو غور سے دیکھیں تو اس پہ آپ کو کچھ لکیریں نظر آئیں گی جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی یعنی اوپر اور گلوب کے بالکل نیچے وہاں پر آپ کو دو اس طرح لکیریں نظر آئیں گی اس طرح اور اوپر اس طرح تو یہ جو لکیریں ہیں ان کے قریب کے جو علاقے ہیں ان کو منطقہ موتدلہ کہا جاتا ہے آرٹک سرکل اور انٹارکٹک سرکل یہ دو سرکل ہیں اور یہاں پر آپ کو جو علاقے نظر آئیں گے یہ خطہ نازیادہ گرم ہے اور نازیادہ سرد ہے چیک ہے اب یہاں پر نازیادہ سردی پائے جاتی ہے اور نازیادہ گرمی پڑتی ہے یعنی ایک موتدل موسم رہتا ہے اور یہاں پر ہر طرح کا موسم یعنی ایکسٹریم پہ نہیں ہے کوئی بھی موسم ڈومننٹ نہیں ہے کہ سارا سال وہی موسم رہے یہاں پر موتدل موسم رہتا ہے اور اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اب تیسرا منطقہ ہے منطقہ باردہ ٹوریڈ زون کونسا زون ہے ٹوریڈ زون منطقہ باردہ اب اس کو پڑھتے ہیں منطقہ باردہ نصف کرہ شمالی میں دائرہ قطبے شمالی سے شمالے قطب اور نصف کرہ جنوبی میں دائرہ قطبے جنوبی سے قطبے جنوبی کے درمیان واقع ہے یہ خطہ بہت ہی زیادہ سرد ہے پہلا خطہ پہلا منطقہ ہارا ٹروپیکل زون انتہائی گرم دوسرا منطقہ متدلہ جہاں پر سردی بھی جن خطوں میں واقع ہے یہ وہ سردی بھی اور گرمی دونوں پائے جاتے ہیں تیسرے منطقے میں یعنی منطقہ باردہ میں انتہائی سردی یہ خطہ بہت ہی زیادہ سرد ہے یہ تو آپ کے سامنے آپ کی بک کے اوپر بھی موجود ہے یہ یہاں پر صفحہ نمبر چالیس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ ہمارا گلوب ہے اور یہاں پر منطقہ باردہ ہے جو قطب شمالی کے بالکل قریب ہے دیکھیں یہاں پر قطب شمالی ہے اور نیچے قطب جنوبی ہے اب یہاں قطب شمالی کے پاس ہمارا تیسرا منطقہ باردہ ہے جو انتہائی سرد ہے جو بھی منطقہ باردہ کے خطے میں علاقے آئیں گے وہ سرد ترین موسم کے زیرے اثر ہوں گے اور یہاں پر قطب جنوبی کے پاس جو منطقہ باردہ ہے یہ دیکھیں دونوں منطقہ باردہ اور منطقہ باردہ ہے دونوں جگہ لکھا ہے یعنی یہ پولر ریجن ہے بہت ہی سرد علاقے ہیں یہاں سارا سال سردی پڑتی ہے اب یہ درمیان میں جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ ہے خطے استواء اب یہ خطے استواء جو ہے اس کے قریب جو خطے ہیں وہ منطقہ ہارا کے زیرے اثر ہیں اب منطقہ ہارا میں پائے جانے والے جو علاقے ہیں وہ اس موسم کے زیرے اثر ہوں گے یہ ٹراپیکل زونیں اور یہاں شدید گرمی پڑتی ہے انتہائی زیادہ درجہ ہرارت ہوتا ہے جو خطے استواء کے قریب ہیں یہ منطقہ ہارا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب منطقہ متدلہ کہاں پہ ہے یہ دیکھئے اوپر قطب شمالی کے پاس یہاں پر دائرہ قطب شمالی یہ جو اس طرح کر کے آپ کو ڈاٹڈ فارم میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ڈاٹڈ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے آپ کو دائرہ قطب شمالی لکھا نظر آئے گا اور پھر اس کے نیچے شمالی منطقہ متدلہ یہ درمیان میں جو ہماری لکھا ہوئے دوسرے نمبر پہ ٹیمپریٹ زون یہ خطے سرطان ہے یہ دیکھئے اس کے نیچے جو آپ کو ڈاٹڈ نظر آ رہا ہے یہ خطے سرطان یہ فرضی خطوط ہے اور نیچے خطے جدی ہے یعنی جو خطے جدی اور خطے سرطان کے اندر کے جو خطے ہیں وہ منطقہ متدلہ کہلائیں گے یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا اگر آپ اس کو پوٹ سے اور دلچسپی لے کر پڑھیں تو ہمارے سامنے آج کیا واضح ہو جاتا ہے کہ درجہ حرارت کی افکی تقسیم غیر مساوی ہے غیر مساوی کیوں ہیں کیونکہ خطے اس طرح کے قریب جو خطے ہیں وہ انتہائی گرم ہیں اور جو شمالی اور جنوبی قدبین کے درمیان یا ان کے قریب علاقے ہیں خطے ہیں وہاں پر انتہائی سردی پڑتی ہے اس کو درجہ حرارت کی غیر مساوی تقسیم کہا جاتا ہے اور درجہ حرارت کی غیر مساوی تقسیم افقی تقسیم کہلاتی ہے افقی تقسیم کو تین منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے افقی تقسیم کی بنا پر تین منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا ہے منتقہ ہارا ٹروپیکل زون دوسرا ہے منتقہ متدلہ ٹیمپریڈ زون تیسرا ہے منتقہ باردہ ٹوریڈ زون اور کون سے علاقے کون سے خطے اس میں آتے ہیں وہ سارا ابھی میں نے آپ کو بک کے اوپر ہی موجود ہے آپ کے آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو بادثانی سمجھ آ جائے گا اب آتے ہیں درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل کیونکہ یہ بات تو ہمارے سامنے آگئی نمبر ون کے درجہ حرارت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے اس کو افقی تقسیم کہا جاتا ہے اب یہ افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں یعنی کون کون سی چیزیں اس کو متاثر کرتی ہیں یعنی غیر مساوی کو کیسے متاثر کرتی ہیں کس طرح اس کے درجہ حرارت پر اثر کرتی ہیں اب سب سے پہلا اس میں ہے کہ درجہ حرارت اس سے پہلے ہم اس کو ذرا انگلیش میں بھی بڑھتے چلیں تاکہ اگر کبھی آپ کے سامنے آئے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل کو زیل میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے پانی اور خوشکی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زمین پر زیادہ حصہ پانی ہے اور کم حصہ خوشکی ہے اب یہاں پر ستہ زمین پر خوشکی کا تناسب تقریباً انتیس فیصد اور پانی کا قریباً اکتر فیصد ہے خوشک حصے یا برعظم جلد گرم ہو جاتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جلد تھنڈے ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پانی یا سمندر دیر سے گرم اور دیر سے تھنڈے ہوتے ہیں گرمیوں میں خوشکی کا حصہ بہت گرم ہو جاتا ہے جبکہ پانی کا حصہ زیادہ گرم نہیں ہوتا یہ زمین کی ساخت ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اب یہاں پر آپ کو دو تین پوائنٹس جو ذہن میں رکھتے ہیں انڈر لائن کرتے جائیے میں آپ کو ہر دن کے کام میں یہ بتاتی رہتی ہوں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ہر ایک لائن میں سے ہر ایک ریڈنگ جو میں کروارہی ہوں بتا رہی ہوں وہ آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں آ سکتے ہیں خالی جگہ کی صورت میں آ سکتے ہیں شورٹ قویسٹنز بنایا جا سکتے ہیں اور آپ سے اورل قویسٹنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ پانی اور خوشکی میں کیا ہے کہ خوشکی کا تناسب 29 فیصد ہماری زمین میں خوشکی کا تناسب 29 فیصد اور پانی کا تناسب 71 فیصد ہے پہلی چیز دوسری چیز کیا سامنے آئی کہ خوشک حصے یا برعظم جلد گرم ہو جاتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یعنی خوشکی چاہے وہ برعظم کی صورت میں ہے چاہے وہ خطے کی صورت میں ہے یا کسی علاقے کی صورت میں ہے وہ سورج کی گرمی سے جلد گرم بھی ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد جلد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تیسری چیز کہ پانی خوشکی یا برعظم کے مقابلے میں دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے تیسری کے بعد چوتھی چیز ہمارے سامنے کے آتی ہے کہ گرمیوں میں خوشکی کا حصہ بہت گرم ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے درجہ حرارت کا جلد اثر لینا اس کی خاصیت ہے بنسبت پانی کے یعنی ایک سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پانی کے نسبت اگر آپ ایک مٹی لیں تو اس کے اوپر اس چیز کا زیادہ جلدی اثر ہوگا پانی کے اوپر اس کا کم اثر ہوگا تو درجہ حرارت اگر زیادہ ہوگا گرمی زیادہ ہوگی تو اس سے وہ حصہ جلد گرم ہو جائے گا اور اس درجہ حرارت کے کم ہوتے ہی وہ جلد ٹھنڈا بھی ہو جائے گا یہ زمین کی یہ کیوں ہوتا ہے آگے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین کی ساخت ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ آگے کلاسز میں پڑھیں گے کہ زمین کی ساخت کیوں ایک جیسی نہیں ہے کیا ریزنز ہیں اور زمین کی ساخت ایکچلی ہوتی کیا ہے اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ سورج کی شوائن جو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ ایک تو امودن پڑھتی ہیں ایک افقی ایک امودن پڑھتی ہیں اور ایک ترچی پڑھتی ہیں تو جو ترچی شوائن ہیں وہ کیونکہ زیادہ فاصلہ تے کر کے آ رہی ہوتی ہیں اور زیادہ رقبے پر پھیل جاتی ہیں تو ان کی حرارت ہوا میں خارج ہو جاتی ہے اور کم حرارت زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور امودی شوائن جو پڑھتی ہیں ان کی حرارت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کم فاصلہ تے کر کے آ رہی ہوتی ہیں اب پڑھتے ہیں کہ جیسا کے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ استوائی علاقوں میں سورج کی شوائیں عمودی پڑھتی ہیں اس لیے زیادہ درجہ حرارت پہنچاتی ہیں ابھی جو میں آپ کو بات بتا کے گئی ہوں وہی بات ہے اس کے بعد ہے قطبی علاقوں میں یہ شوائیں ترچی پڑھتی ہیں اس لیے یہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے بس یہ چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھئے کہ جہاں عمودی کا لفظ آئے شوائوں کے ساتھ تو سمجھئے کہ وہ ڈائریکٹ شوائیں پڑھ رہی ہیں ٹیک ہے اور جو ترچی شوائیں ہیں وہ کیونکہ زیادہ فاصلہ تیہ کر کے آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی حرارت ہوا میں خارج ہو چکی ہوتی ہے اور اس لیے ان میں ہر درجہ حرارت کم پایا جاتا ہے یعنی وہ گرمی نہیں ہوتی ان میں اتنی زیادہ تیسرا ہے ہوایں اور بحری روئیں ہوایں گرم علاقوں سے سرد علاقوں اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں یعنی ہواوں کا کوئی ایک مستقل رخ نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب چل رہی ہوتی ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہوتی ہیں جس سے درجہ حرارت میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اب اس کی مثال کیا ہے کہ اگر کوئی ہوا سرد علاقے سے گرم علاقے کی طرف آئے گی تو گرم علاقے کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا اور اگر کوئی ہوا گرم علاقے سے سرد علاقے کی طرف چل رہی ہوگی تو سرد علاقے کا درجہ حرارت زیادہ ہو جائے گا اس کی مثال نسیم بری او بحری یعنی لینڈ بریز اینڈ سی بریز نسیم کہتے ہیں بیٹا ہوا کو جو بھی الفاظ یہاں پر آیا کریں آپ ان کو لکھ لیا کریں ان کے معنی لکھ لیا کریں تاکہ آگے بھی آپ کے کام آئے اب یہاں پہ نسیم نسیم کا مطلب ہوتا ہے ہوا اب نسیم بری کیا ہوتا ہے بری کہتے ہیں زمین کو کس کو کہتے ہیں زمین کو اور بحری یعنی سمندر پہاڑی ہوائیں اور وادی کی ہوائیں ہیں اب مثال جو انہوں نے دی ہے کہ لینڈ بریز یعنی اگر کوئی ہوا زمین سے سمندر کی طرف جا رہی ہے تو وہ اتنی تھنڈی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی ہوا سمندر کی طرف سے زمین کی طرف جا رہی ہے تو وہ تھنڈی ہو جائے گی اور اسی طرح اگر پہاڑی ہوائیں وادی کی ہوائیں وادی کی ہواوں کی طرف جائیں گی وادی کسے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو تو چونکہ پہاڑ بلند ہوتے ہیں اور بلندی پر جاتے جائیں تو ہوا سرد ہوتی جائے گی اب مثال اس کی کیا ہے کہ اگر آپ کراچی سے مری کلام یا کاغان جائیں تو کراچی تو سطح سمندر سے اتنا زیادہ بلند نہیں ہے لیکن جیسے کہ ہم بلندی مابتے ہیں تو سطح سمندر سے کراچی اتنا بلند نہیں ہے جتنا کہ کلام کاغان اور مالم جببہ وغیرہ کے علاقے ہیں اسی لیے جیسے 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 آپ اوپر آتے چلے جائیں گے یعنی جب آپ کراچی سے لہور آئیں گے لہور سے اسلام آباد جائیں گے اسلام آباد سے مری اور پھر مری سے آگے اور انچے علاقوں میں جو شمالی علاقہ کہلاتے ہیں وہاں جائیں گے تو درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوگا ہوا میں خون کی اور سردی زیادہ محسوس ہوگی آپ کو تو اسی لیے یہاں پر پہاڑی ہوایں جو ہیں وہ زیادہ سرد ہوتی ہیں وادی کی ہوایں کم سرد ہوتی ہیں کیونکہ پہاڑ اونچے ہوتے ہیں اور وادی پہاڑوں کے درمیان نشیب میں واقع ہوتی ہیں اس لیے جب پہاڑوں سے ہوایں ٹکراتی ہیں تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر جب وہ وادی کی طرف جاتی ہیں تو وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے لیکن وادی کی ہوایں چونکہ اتنی بلندی تک نہیں جاتی اس لیے ان کا درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں ہوتا یا کم جو ہے وہ نارمل ہی ان کا درجہ حرارت رہتا ہے کراچی میں کبھی کبھار کوئٹا کی ہواوں سے سردی کی لہر آ جاتی ہے حالانکہ کراچی میں سردی نہیں پڑتی یعنی کراچی میں سردی نہیں پڑتی اور پڑتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئٹا کیونکہ وہاں پہاڑ ہیں اور پہاڑوں سے آنے والی ہوایں سرد ہوتی ہیں تو جب ان کا رخ کوئٹا کی طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ سردی لے کر آتی ہیں تھنڈ لے کر آتی ہیں کیونکہ پہاڑوں سے ٹکرا کے آ رہی ہوتی ہیں اس لیے درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور کراچی والوں کو زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے حالانکہ کراچی میں خود سردی پڑتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں بہاڑ تو ہے نہیں تو اس لیے وہاں پر سردی کوئٹا کی ہواوں سے پڑتی ہے بحری روئیں یعنی سی کرنٹس گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتی ہیں اب پہلے ہم نے لینڈ بریز کو ڈسکس کیا اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے بحری روئیں یعنی سی کرنٹس اب جو سمندر سے ہوایں چل رہی ہیں وہ کیا کہلہ رہی ہیں روئیں تو ان کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں سی کرنٹس اب سی کرنٹس بلکل اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح آم ہوا یعنی کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف اسی طرح یہ بحری روئیں جو سمندر سے آنے والی ہوایں ہیں وہ کرنٹس کہلاتے ہیں یہ کرنٹس سی کرنٹس کبھی مشرق سے مغرب کی طرف یعنی گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف چلتے ہیں جب کوئی گرم رو سرد علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے مثال کے طور پر شمالی بحر اوکیانیوز کی گرم رو اب بالکل وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر کوئی گرم ہوا سرد علاقے کی طرف جائے گی تو وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے بڑھنے کا مطلب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے درجہ حرارت کم ہونے کا مطلب سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چیز کہ جب کوئی گرم رو سرد علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے مثال کے طور پر شمالی بحر اوکیانیوز کی گرم رو جب مغربی یورپ کے ساحل کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے جس سے یہ ساحل سردیوں میں بھی منجمت نہیں ہوتا یعنی اتنی گرم رو ہے کہ وہ وہاں پر کیونکہ سارا سال برف پڑتی ہے اور وہاں پہ گلاشئرز ہوتے ہیں اور منجمت علاقے ہیں تو یہ ان علاقوں کو سردیوں میں بھی پگلا دیتی ہے اسی طرح سرد رویں گرم علاقوں کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہیں مثال کے طور پر کینری کی رو جب افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ بہتی ہے تو اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہے اب کینری کی رو جو ہے وہ سرد ہے ٹھیک ہے اور افریقہ میں پڑتی ہے انتہائی گرمی تو وہاں سے اگر کوئی سی کرنٹ آ جاتا ہے تو وہاں کے درجہ حرارت کو کینری کا اگر کوئی سی کرنٹ افریقہ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیتی ہے means وہاں سردی بڑھ جاتی ہے تو یہ تھی ہوائیں اور بحری رویں اب آ گیا ہمارا تیسرا فیکٹر سوری چوتھا فیکٹر بادل پہلا فیکٹر پانی اور خشکی دوسرا سورج کی شوائیں تیسرا ہوائیں اور بحری رویں اور نمبر چار بادل بادل سورج سے آنے والی شوائیں منقص کر دیتے ہیں اور بہت کم شوائیں زمین تک پہنچنے دیتے ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اب بہت ہی آسان سی چیز جو سمجھنے کے لیے ہے آپ کے وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے بہت صبحی صبح کیونکہ سورج نمودار ہو جاتا ہے اور طلوع ہو جاتا ہے تو اس سے گرمی کی شدت اب آپ آج کہتے ہیں آج تو بہت گرمی پڑھنے والی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں اگر بادل آ جائے اور مطلب عبر آلود ہو جائے عبر بادل کو کہتے ہیں عبر آلود ہو جائے تو اس سے گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے کیوں کیونکہ بادل سورج کی شواؤں کو منقص کر دیتے ہیں یعنی واپس پلٹا دیتے ہیں جس سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے اب اس کی مثال ایک اور طرح سے بھی لی جا سکتی ہے میں نے امبریلا کی مثال دی آپ کو پہلے کہ اگر آپ تیز دھوپ میں بھی امبریلا لے لیتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کی امبریلا بلیک کلر کی ہے یا کسی اور کلر کی بھی ہے تو اس سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے اوپر کوئی سایہ دار چیز ہے اور اس سے آپ کے درجہ حرارت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے آپ کو اگرچہ تیز دھوپ ڈائریکٹ کم ہے تو سمجھیں کہ ایک شیڑ بنا دیتے ہیں سورج کی شوہوں اور زمین کے ترمیان کون بنا دیتا ہے یہ بادل لہٰذا جن علاقوں میں زیادہ بادل بنتے ہیں وہاں درجہ حرارت کم ہو رہتا ہے اب مری میں کیوں اس طرح زیادہ آپ کو ویدر لگتا ہے چینج لگتا ہے اسلام آباد سے ایون اگر آپ مری جائیں تو اسلام آباد اگر سنی ویدر ہے اور بہت زیادہ سورج کی شوائیں تیز پڑھ رہی ہیں تو جیسے 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 آپ اوپر جاتے جائیں گے مری کے قریب ہوتے جائیں گے تو وہاں بادل سایا کرتے ہیں یعنی انچائی پہ تو ایسا ہوتا ہے ہر وقت کلاوڈی رہتا ہے کلاوڈی ویدر یعنی بادل ابرالود موسم ہونے کی وجہ سے وہاں درجہ حرارت کم رہتا ہے پانچوہ فیکٹر ساحلی علاقے ساحلی علاقے خطے اس طوا کے قریب ہونے کے باوجود بھی گرم نہیں ہوتے کیونکہ ساحلی علاقوں میں نسیم بحری چلتی ہے اب یہاں پر اس لائن میں آپ کو ایک اور چیز کہ خطے اس طوا کے قریب کے جو خطے ہیں جو علاقے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں کیونکہ سورج کی شوائیں جو ہیں وہ امودن پڑتی ہیں ایک چیز دوسری چیز آپ کو جو میں نے بتائی وہ یہ کہ پانی خشکی کے مقابلے میں دیر سے گرم اور دیر سے تھنڈا ہوتا ہے تو اگرچہ وہاں کے جو علاقے ہیں جو خشکی ہے جو زمینی علاقے ہیں وہ تو چلے زیادہ گرم ہوتے ہیں لیکن پانی چونکہ دیر سے گرم ہوتا ہے سورج امودی شوائوں سے بھی اس کے اوپر اثر بہت دیر سے ہوتا ہے تو ساحلی علاقے سخت گرمی میں بھی تھنڈے رہتے ہیں اب آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی کیوں کہ ساحلی علاقے اس لیے تاکہ وہاں پہ سورج کی شوائیں چاہے جیسی بھی پڑھیں کیونکہ پانی کا درجہ حرارت خشکی کے مقابلے میں دیر سے اثر قبول کرتا ہے اور اس میں نسیم بحری بھی چلتی ہے نسیم ہوا بحری سمندر یعنی سمندر سے آنے والی ہوائیں تھنڈی ہوتی ہیں اس لیے کراچی جیسا کہ کراچی کا ساحل ہے سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت محسوس ہوتا یعنی ٹروپیکل ہے اور سردیوں اور گرمیوں میں ایک جیسا رہتا ہے جبکہ لاہور کا درجہ حرارت گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سمندر موجود نہیں ہے ساحل موجود نہیں ہے اس لیے یہاں پر سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم ہوتا ہے لاہور میں تو یہ وہ فیکٹرز تھے جن کا اثر ہوتا ہے افکی تقسیم پر درجہ حرارت کی افکی تقسیم پر جو اثر انداز ہوتے ہیں ان میں پانی اور خشکی سورج کی شوائن یہ دیکھئے یہ بورٹ پہ بھی ہے آپ کے سامنے یہ میں بورٹ پہ اس لیے رائٹ اپ کرتی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے پانی اور خشکی سورج کی شوائن ہوائیں اور بحری روئیں بادل اور ساحلی علاقے یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں گے تو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور یہ سمجھ پڑھنے والی چیزیں ہیں تو یہ تو وہ ہو گئے فیکٹرز کے جو اثر انداز ہوتے ہیں اب ہمارے سامنے آئیں گے خطوط مساوی الحرارت یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہاں میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا معنی بھی سمجھانے میں مجھے آسانی ہوں اب خطوط جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ وہ فرضی خطوط ہے کیسے لکھیں گے خطوط خط کی جمع خطوط اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے لکی خطوط مساوی مساوی کا مطلب ایک جیسے خطوط مساوی الحرارت یعنی ایک جیسے درجہ حرارت والے خطوط وہ لکیریں جو ایک جیسے درجہ حرارت والے علاقوں کو آپس میں انٹر لنگ کرتی ہیں ملاتی ہیں خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں آئیسو تھرمز آئیسو تھرمز اب آئیسو تھرمز یا خطوط مساوی الحرارت کیا ہیں آئیے پڑھتے ہیں صفہ نمبر اکتالیس خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ خطوط نقشے پر یکسا درجہ حرارت والے مقامات کو ملاتے ہیں یہ خطوط عام طور پر خطوط عرض بلد کے متوازی ہوتے ہیں یہ موسم گرمہ میں خط استوا کی طرف اور موسم سرمہ میں خطوط کی طرف خم کھاتے ہیں جنوبی نس کررے میں خشکی کے مقابلے میں پانی کا رکبہ بہت زیادہ ہے یہ خطوط موسم گرمہ اور موسم سرمہ میں بغیر کسی نمائع خموں کے ایک دوسرے کے قریب متوازی ہوتے ہیں یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے یہ آپ کے بک پہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے اس طرح کہ جو کروز ہیں یہ اس طرح خمدار جو خم بنے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر خطبین کی طرف ہم آئے ہیں یعنی درجہ حرارت ایک جیسا ہے تو وہ اس طرف جلے گئے ہیں جو ایک جیسا نہیں ہے وہاں پر گرمیوں میں دیکھئے بلکل سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو صرف بتانے کیلئے یہاں پر انہوں نے ابھی اتنا کلیر نہیں ہے کیونکہ آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے یہاں جو پکچر آپ کے خطوط یہ سب فرضی ہیں یہ اس کا قدرتی خطوط یا کوئی قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف سمجھنے کے لئے تاکہ بنین اور انسان کے لئے آسانی ہو جائے زمین کی تقسیم کو درجہ حرارت کی تقسیم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس لئے یہ خطوط استعمال کیے گئے ہیں تو پورے باب میں پڑھا اب اس کے جو پوائنٹس ہے جو اس کا جسٹ ہے نچوڑ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے زمین کے گول ہونے کی وجہ سے سطح زمین پر سورج کی شوائیں کہیں امودی اور کہیں ترچھی پڑھتی ہیں تھرما میٹر کے تین اہم درجے نقطہ جوش وائلنگ پوائنٹ نقطہ انجماد فریزنگ پوائنٹ اور نقطہ مطلق صفر ایپسولوٹ زیرو ہیں زمین کررہ ہوای کے نچلے حصے کو گرم کرتی ہے اور پھر یہ حرارت بالائی ہوای کررے تک پہنچتی ہے منتقہ ہارا ایک گرم خطہ ہے جو خط استوا کے دونوں جانے پھیلا ہوا ہے منتقہ متدلہ نصف کررہ شمالی میں خط سرطان سے دائرہ قطب شمالی اور نصف کررہ جنوبی میں خط جدی سے دائرہ قطب جنوبی تک پھیلا ہوا ہے منتقہ باردہ نصف کررہ شمالی میں دائرہ قطب شمالی سے شمالی قطب اور نصف کررہ جنوبی میں دائرہ قطب سے جنوب قطب کے درمیان واقع ہے سطح زمین 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 پر خشکی کا تناسو تقریبا 29 فیصد اور پانی کا قریبا 71 فیصد ہے ساحلی علاقے خط استوا کے قریب ہونے کے باوجود بھی گرم نہیں ہوتے کیونکہ ساحلی علاقوں میں نسیم بحری چلتی ہے خطوط مساوی الحرارت کی مدد سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ تھے آپ کے باب کے اہم نکات جن کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے اندر آپ ساری ڈیٹیل یاد کریں تو آپ کے لئے بے حد آسان ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کے جو مشک ہے وہ آپ کو پہلے ہی ورٹس ایپ کر دی گئی تھی پی ڈی ایف میں اور اس کے یہاں پر جو ایم سی کیوز ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے جواب ہے خطوط مساویل حرارت مادہ گرم ہونے پر صحیح جواب ہے پھیلتا ہے نمبر تین ہر ایک ہزار میٹر کی بلندی پر اوسط کتنے درجے سینٹی گریٹ کم ہوتا جاتا ہے صحیح جواب ہے چھ آشار پانچ نمبر چار ستہ زمین پر خشکی کا تناسب ہے صحیح جواب ہے انتیس فیصد نمبر پانچ منتقہ باردہ کی آب و ہوا کیسی ہے صحیح جواب ہے بہت ہی زیادہ سرد ہے اب باقی تفصیلی جواب اور شورٹ کوئسٹنز آپ کو تحریری صورت میں پی ڈی ایف ووٹس ایپ کر دیے گئے تھے تو آپ نے اب اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے بار بار ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھئے اور مشکل الفاظ کو لکھنے کی مشک بھی کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ کا باب نمہ چار قررہ ہوائی کا درجہ حرارت ماں مشک اختتام فزیر ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی